سفراب صاحب لیاکتر صاحب ندیب بچی صاحب سارے دوست بیٹھے تھے بڑی تفصیل کے ساتھ ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے یقین دہانی کر رہی ہے ہمیں کہ آپ کے مسائل کو ہم حل کر رہے ہیں ہم دونوں یہ دوست متفقہ طور پر وہاں جا رہے ہیں چار آدمی تو اس حوالے سے بڑی پوسٹیپ گزو ہوئی ہے کہ ہر حوالے سے لیڈی اتبرگروں کے حوالے سے دیگر تنظیموں کے حوالے سے کھل کر ہماری تین چار گھنٹے بعد ہوئی ہے تو ہم نے یہ گوڑوئل کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے متفقہ طور پر جو اٹھارہ طریقہ ہم نے سیٹی ایٹ اور تمام زیلی ہیڈکوارٹر پر مزہروں کا اعلان کیا تھا جس میں ہمارے ساتھ خالد جو سنگیڑا زفر لکھاں یہ سب دوستوں نے شامل ہونا تھا لیکن آج کے مذاکرات کے بعد ہم اس کو بڑھرا کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کی یقین دہانی پر وزیر قانون کی یقین دہانی پر کیونکہ کل ہمارے کل بھی مذاکرات ہیں آگے بھی مذاکرات سلسلہ چل پڑا ہے اور اس کو بڑھرا کرتے ہیں اور آپ نے پجاب بڑھ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم جو چاہتے ہیں آپ تک پہنچے آپ تک پہنچ سکے زیلی ہیڈ پورٹروں جی زیلی ہوتے داران ہیں چاہے وہ گیکہ کے ہیں گرینڈ لائنز کے ہیں چاہے اپکا کے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنے زیلے میں منظموں کارنل میٹنگ کریں بینل بنائیں اور بائیس طریق تک اگر گورنمنٹ نے نوٹکیشن نہ کیا تو چوبیس مارچ کو ہر صورت میں جو مزہرہ ہوگا پجاب بڑھ کے مراد میں شکر کریں گے وہ پنجاب سیون سیکلینڈ کے سامنے کریں گے پہلے ہم نے نوست کیا تھا وزیرالہ ہوس کے سامنے اب متفقہ فیصلہ کیا ہے اثر کاور جو ہے یہ بیروکریسی ہے یہ حل نہیں ہونے دے گئے ان کو پانچ طریقہ لائنٹر مل چکا ہوا ہے تو یہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا آج انہوں نے اتسلیم بھی کیا ہے تو ہمیں یہ جو مزہرہ ہے جہاں جہاں میری ہماری آواز جا رہی ہے میرے بعد خالج واج جوے سگیڑا صاحب بھی بات کریں گے چوبیس طریقوں خدا کے لیے آپ اس میں کوئی کسی قسم کی ہر قسم کی رجیشیں بلا کر چلو چلو لاہور یہ پوسٹیں لگانے شروع کر دیں اپنے بینل بنائیں کامل پیٹلک کریں اور پجاب سیون سیٹی ایڈ کا دونوں دوکیٹوں کا ہم مکمل طور پر یہاں گراؤ کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملازمی رتحاد ایک بات تھی رپیل کر رہو پجاب بھر کے ملازمی سے گھڑویل کے طور پر جو اچھا انہوں نے آج ہمارے ساتھ چار پانچ گھنٹے کی ہیں مذاکرات انہوں نے یقین دانی کرائی کہ وزیر اللہ کے پاس جائے گے اور میٹنگ بھی ہماری شروع ہوگی ہیں فرانس سیٹی کے ساتھ کار خود پیٹے گے وزیر قانون اس لیے یہ آج کا جو پرواہ میں ہم نے نوز کر دیا ہے اب میں جناب خالد علیہ سکیڑا صاحب جو ہمارے مکمل سیٹی میں ہیں گرینڈ لائنز کے یہ بھی چیرمند یہ بھی آپ نے خیال دیا گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب الحمدللہ دوبارہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور اس کے افراد کی انشاءاللہ ملازمین کے لئے انتہائی پازیٹیو آئیں گے اور آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو سنباہ مجددی صاحب نے بتایا ہے بڑی اہم اور اچھی میٹنگ ہوئی ہے دو دفعہ آج وزیر قلوم صاحب سے ہماری جو ہے ٹیبل پر بیٹھ کا مانچیت ہوئی ہے تو ہم نے جو محسوس کیا ہے کچھ گڑبر زیادہ پیروکریسی میں ہے تو ہم نے جو اٹھارا کو پروگرام کرنا تھا یہ بھی ہم مشترکہ کرنے جا رہے تھے تو گورنمنٹ کے پورٹ میں ہم نے گیم ڈال دی ہے کہ اٹھارا گوڈ ویل جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ریکویسٹ کی ہے ہم ٹیبل بھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنی بات کو بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پچیس فیصد وفاق میں بھی ہم نے لڑائی کر کے لیا ہے وہاں پر بھی پجاب کے ملازمین نے پلوانی دی آنسو گیس پرداش کی لاتھی چاند پرداش کیا ربڑ کی گولیاں پرداش کی بیمار ہوئے لیکن اپنا کاز نہیں چھوڑا یہاں پر بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مارج اپرائل مئی جون اس کا پچیس فیصد کسی طور پر ہم نہیں چھوڑیں گے اور یہ گورمنٹ کو دینا پڑے گا ہم کیونکہ ٹیبل پر بیٹھنے والے ہیں ہم ٹیبل پر بیٹھنے سے کبھی نہیں بھاگے ہم بیٹھیں گے کل بھی جو میٹیں گے ہمارے ٹائنڈ کریں گے اور اگر پازیٹیو بات ہو بھی تو ٹھیک ہے بائیس تا کم ٹائم دی رہے ہیں گورمنٹ کو اٹھارہ سے بائیس تا کم ٹائم دے رہے ہیں انشاءاللہ چوبیس طریق کو پورے پنجاب کے ملازمی پروفیسر ہیڈ ماسٹر ٹیچر جتنی بھی کیٹگری ہیں پی ٹی سی سے لے کر ایس ایس ایٹ ایس ایس ایٹی تک اور جتنے بھی کلاس فور کلرک سپریٹینڈ جتنے بھی ملازم ہیں اپکا گورمنٹ اپنائز گرینڈ ارائز انشاءاللہ ہر حال میں جو ہے سیول سیکٹر پہنچنا ہے اور ہم نے اپنی طاقت کو شو کرنا ہے انشاءاللہ یہ طاقت ہم دکھائیں گے اور گورمنٹ کی آنکھیں کھول دیں گے اگر گورمنٹ چاہتی ہے کہ جو ہے ہم جو ہے جو ہم نے اتھارہ کی ان کو چھوٹ دی ہے اگر گورمنٹ میں کوئی اکل کے ناکن ہوئے تو جس طرح وزیر قانون راجہ بشارت نے پاسٹر بات کیا ہے اس کی بات کو وزیراعلا بھی وزیراعظم بھی سیکٹی فنانس بھی جو ہے اس کی بات کو پاس رکھیں گے اور اٹھارہ کو انیس کو ہمیں نوٹیفکیشن دے دیں گے ادروائیس بائیس طریق کے بعد انشاءاللہ چوبیس کو ہر حال میں دمہ دمہ مسکل اندر ہوگا ہم جو ہے تمام دوستوں کی قیادت میں وہاں پہنچیں گے اور پہنچ کر دکھا دیں گے کہ ملازمین کی طاقت کیا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں تمام ان دوستوں کا مشکور ہوں جو رات بارہ بجے تک بھی کل بھی دو دفعہ وزیر قانون کے ساتھ پوری انتظامیہ کے ساتھ بات چیت ہوئی آج بھی بات چیت ہوئی رات بارہ بجے تک ہم نے ایک اٹھے جو میٹنگ کی اس کے بعد پھر آج صبح دس بجے تمام دوستی کٹے ہوئے گھر پار چھوڑ کر ملازمین کی خاطر جو دوست بیٹے ہوئے ہر کام چھوڑ کر ہر اپنا گھرے لوں مسئلہ چھوڑ کر ملازمین کے لیے تین دن سے ساتھ جوڑ کر بیٹے ہوئے میں ملازمین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کی قیادت آپ کے لیے قربانی دے رہی ہے ہفتوں اور آپ نے ایک دن کے لیے آنا ہے چوبیس طریق کو آپ نے ہر حال میں ہر رکاوٹ کو توڑ کر ہر جو بھی ہے اگر مین کیادت کوئی در ادھر ہو جاتی ہے تو ہم کمیٹی بنا رہے ہیں سیکنڈ کیادت پھر کیادت کرے گی اگر سیکنڈ کیادت ارہشت ہو جائے گی تیسری کیادت کیادت کرے گی چوبیس طریق کو دھم اندھام مسکر اندر نہیں رکھے گا ملازمین اتحاد ملازمین اتحاد ملازمین اتحاد اب ہم دور کر لیں ملازمی پیدل پہنچے سیکل پر پہنچے موڈ سیکل پر پہنچے بس پر پہنچے ہر حال میں سیول سیکنڈ پہنچے یہ میری اپیل ہے دھرنا ڈے اینڈ نائٹ جاری رہے گا جب تک آپ کو نوٹیوٹیشن نہیں مل جاتا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامل و ناصر ہوگا انشاءاللہ